سیاست کی عالمی خبروں حکام پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور حکم جاری کیا کہ انہیں ایک گھنٹے میں عدالت عظمہ میں پیش کیا جائے تام انتظامیہ نے سخت سیکیورٹی میں عمران خان کو دو گھنٹے بعد سپریم کورٹ میں پیش کیا جس کے فوری بات سمات کرتے ہوئے عدالت نے ان کی گرفتاری کو غیر خانونی قرار دے دیا عدالت نے عمران خان کو جمعے کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا حکم جاری کیا اور کہا کہ آپ کو ہائی کورٹ کا حکم ماننا پڑے گا جب عدالت نے عمران خان کی گرفتاری غیر خانونی قرار دے دی تو عمران خان نے بنی گالا اور زمہ پارک جانے کی اجازت دینے کی استعدا کی تام عدالت نے یہ درقاس مسترید کر دی عمران خان کے وکیل کی جانب سے کیس میں مزید وقت لینے کی استعدا بھی مسترید کر دی گئی عدالت نے حکم جاری کیا کہ آج رات عمران خان پولیس لائنس میں ہی رہیں گے عمران خان پولیس لائنس میں رہائشی بنگلے میں رہیں گے عدالت نے کہا کہ عمران خان اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے مل سکیں گے عدالت نے کہا کہ آئی جی پولیس اسلام آباد کل سیکیورٹی فرہام کریں گے عدالت نے عمران خان کو دس سے بارہ افراد کے ساتھ رکھنے کی اجازت دے دی ہے ایک میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نواز کی چیف اورگنیزر مریم نواز نے آج جمعیرات کو چیف جسٹس آف پاکستان کو عمران خان کی پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے کا مشورہ دیا سما ٹی وی کی قبر کے مطابق مریم نواز نے یہ بات سپریم کورٹ کی جانب سے عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاتے سے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ریہا کرنے کے حکم کے فوراً بعد ایک ٹوئٹ کرتے ہوئے یہ مشورہ دیا ہے مریم نے ٹوئٹ کیا چیف جسٹس آف پاکستان آج اس شخص سے مل کر بہت خوش ہیں جس نے قومی قزانے سے ساٹھ عرب روپے ہڑپ لیے اور وہ اس مجرم کو ریہا کرنے سے بھی زیادہ خوش ہیں مریم نے کہا کہ چیف جسٹس بنیادی طور پر ملک کی اہم ترین اور حساس تنصیبات پر حملوں کے ذمہ دار ہیں فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے منگل سے لوگوں اور سامان کی نقل و حرکت کے لیے سرحدی گزرگاہیں بند کر رکھی ہے اور مریضوں کو جان بچانے والے علاج کے لیے غازہ چھوڑنے کے موقع سے انکار کر رہی ہے بندیشوں نے ایک سو چالی سے زیاد مریضوں کو جن میں سے اکثر کو کینسر ہیں یروشلم مغربی کنارے اور اسرائیل کے اسپتالوں میں علاج کے لیے محسور غازہ کی پٹی چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے اس سے جان بچانے والے پانچ کیسز کو کوشٹل انکریف سے باہر کے اسپتالوں تک پہنچنے سے بھی روک دیا گیا ہے جو عدویات، طبیعی آلات اور ڈاکٹروں کی شدید قلت کا شکار ہیں اسرائیلی وزیراعظم بنجامین نتینی آہو نے بتایا کہ غازہ پر حملوں کا سلسلہ جاری رہے گا وزیراعظم اسرائیل نے غازہ پر حملوں کے سلسلے میں قوم سے ایک کتاب میں کہا ہم ایک فوجی آپریشن کی صورتحال سے دو چار ہیں ہماری فوج غازہ پر شدید حملے جاری رکھے ہوئے ہیں غازہ میں اسلامی جہاد کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے حسنی گروپوں کے درمیان تیرے محاصرہ غازہ میں جنگ بندی کے لیے جاری مذاکرات دلتوہ کا شکار ہو گئے ہیں جو کہ مصر قطر اور اقوام اتداء کی معاملت سے کیا جارہے تھے سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل سانی سلطنت اومان کے فرمان ارواز سلطان حاشم بن تارق اور یمنی صدر رشاد علیمی کو مکتوب ارسال کیا ہے جس میں انہیں ونیس میں کو سعودی عرب میں ہونے والے عرب سربراہ کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی ہے سرکاری خبرہ سان ادارے اس پی اے کے مطابق خطر میں متعین سعودی صفیر شہدادہ منصور بن خالد بن فرہان نے گویشتہ روز ایوان امیری میں ملاقات کر کے امیر قطر کو شاہی مکتوب حوالے کیا سرکاری خبرہ سان ایس پی اے کے مطابق خطر میں متعین عبداللہ الانزی نے سلطان اومان سے ملاقات کر کے شاہی مکتوب حوالے کیا ملاقات میں سعودی عرب اور سلطنت اومان کے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں مضبوط بنانے کے تاریخوں کا جائزہ لیا گیا خاضی محمد شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سوڈانی عمرہ ظاہرین کے ویزوں کی مدد میں اضافے کی ہدایت جاری کی سعودی پریزیننزی کے مطابق سوڈانی عمرہ ظاہرین کے ویزے کو ویزیٹ ویزے میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے مہیکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ کوئی بھی سعودی شہری یا غیر ملکی عمرہ ظاہرین پر آنے والے ظاہر کی محضبانی کرتے ہوئے اس کے لیے ویزیٹ ویزہ جاری کرا سکتا ہے مہیکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ سعودی حکومت نے ان سوڈانی عمرہ ظاہرین کو یہ سہولت دی ہے جو خصوصی حالات کے بعد سوطن واپس نہیں جا سکتے سعودر ترکی اور جسٹس اینڈ ڈیولیپمنٹ پارٹی کے چیئرمن رجب تیبردگان نے کہا ہے کہ ترکیہ اب اپنی پیداوار روزگار اور برامدات کے ساتھ عالمی طاقت بن چکا ہے درکیہ مدین قرآ کے علاقے پرسلگار میں اپنی پارٹی کی ریالی میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے اردگان نے کہا کہ ملک کی دولت پیداوار کے ذریعہ ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس تیل اور قدرتی گیت جیسے زیر زمین زخائر نہیں ہے تو آپ کے پاس کام کرنے اور پیدا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ترکیہ اب اپنی پیداوار روزگار برامدات کے ساتھ عالمی طاقت سے بڑھ کر ایک عالمی قوت بن چکا ہے متحدہ عرب عمارت نے غازہ کی پٹی کے علاقوں پر ازرائیلی آپریشن کی مذہبت کی جس کے نتیجے میں متعدد افراد حلاق اور زخمی میں ہیں ایک بیان میں وزارت خارجہ و بین الخامی تعاون نے ازرائیلی حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ کشیدگی کو روکے اور قطعے میں کشیدگی اور آدم استحقام میں اضافہ کرنے سے گریز کریں بہرین کی سیاحت اور نمائش ایتھاریٹی قلیجی ملک کو دنیا کی تیسری بڑی معیشت جاپان میں عالمی سیاحتی مرکز کے طور پر فروق دے رہی ہے ٹوکیا کے سرکاری دورے کے موقع پر بیٹا کے سی ای او ڈاکٹر ناصر قادری نے سیاحت مہمان نوازی تفریح تجارت اور سنت کے شعبہ میں عالی جاپانی حکام کے ساتھ متدد ملاقاتیں کی تاکہ باہمی تعاون کو بڑھانے کے طریقوں پر تبدلہ خیال کیا جا سکے موسیقی